دوہزار بائیس میں ہالی وڈ کی کونسی فلموں نے باکس آفیس پر راج کیا دوہزار بائیس میں ہالی وڈ کی کئی بلوک بسٹر فلمیں ریلیس ہوئی ہیں جنہوں نے نہ صرف فلمبینوں کے دل جیتے بلکہ باکس آفیس پر بھی کاروباری لحاظ سے خوب کامیابیاں سمیٹی آئیے جانتے ہیں کہ دوہزار بائیس میں ہالی وڈ کی کونسی بڑی فلمیں ریلیس ہوئیں ٹاپ گن میورک ٹاپ گن میورک روہ برس 27 مئی کو ریلیز ہونے والی سپرسٹار ٹام کروز کی بلوک بسٹر فلم ہے یہ 1986 میں ٹام کروز کے فلم ٹاپ گن کا سیکول ہے جس کی کہانی پیٹ میورک میچل نامی نیوی ایوییشن پائلٹ کے گٹ گھونتی جو کتیس سال بعد اپنے پائلٹ سکول میں واپس جاتا ہے اور پھر اپنے ملک کے لیے خاص مشن پورا کرتا ہے فلم نے باکس آفیس پر کامیابیوں کے جھنڈے گارتے ہوئے دنیا بھر میں ڈیڑھ ارب ڈالر کی کے قریب کمائے تھے جراسک ورلڈ ڈومینین جراسک پارک سیریز کی ہی ایک نئی کڑی ہے ایکشن اور سائنس فکشن پر مبنی اس فلم کی کہانی ایک ایسے وقت کی گھرد گھومتی ہے جس میں دانسار انسانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں دس جون کو ریلیز ہونے والے اس فلم نے دنیا بھر سے ایک ارب کے قریب ڈالر کمائے تھے مارول سٹوڈیو کی فلم ہے جو چھے مئی کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی فلم کی کہانی داکٹر سٹرینج کے گھرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ مل کر ایک اور دنیا میں دشمنوں سے لڑتا ہے فلم نے دنیا بھر میں تقریباً پچانمیں کروڑ ڈالرز کمائے جس کے بعد یہ فلم سال کی کامیاب فلموں میں شامل ہو گئے دی بیٹمن دی بیٹمن ڈی سی فلم کی بیٹمن سیریز کی فلم ہے جس میں رابرٹ پٹسن نے بیٹمن کا کردار ادا کیا فلم کی کہانی اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب گاؤتم سٹی کے میر کی موت کے بعد بیٹمن وہاں آتا ہے اور پھر تفتیش کے بعد اسے مزید بدنوانیوں کا پتہ چلتا ہے چار مارچ کو ریلیز ہونے والی اس فلم نے باکس آفیس پر ستتر کروڑ ڈالرز کمائے تھے آواتار دی وے آف وارٹر آواتار دی وے آف وارٹر ہالی وود کے شہرہ افاق ہدایتکار جیمز کیمران کی نیک فلم ہے جو پندرہ دسمبر کو ریلیز ہوئی ہے یہ دوہزار نو میں آنے والی جیمز کیمران ہی کی فلم آتار کا سیکول ہے آئی ایم ڈی بی کے مطابق فلم میں ریلیز کے پہلے ہفتے ہی دنیا بھر میں انچاس کروڑ ڈالر کے قریب کا بزنس کیا ہے آئی ایم ڈی بی نے اس فلم کو آٹھ اشاریہ ایک ریٹنگ دی ہے آواتار وے آف وارٹر وے سیم برثنگٹن زو سالڈانا سگرونی ویور کیٹ ونسلیٹ سٹیفن لنگ اور ونڈیزل نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں تھار لوو اینڈ تھنڈ تھار لوو اینڈ تھنڈر مارول سٹوڈیو کے فلم جو چھے جولائی کو دنیا بھر میں ریلیز ہوئی تھی فلم میں تھار ویکیری اور اپنی گرل فرنڈ جین فوسٹر کے ساتھ مل کر گارڈ دی گارڈ بچر کے خلاف لڑتا ہے تھار لوو اینڈ تھنڈر نے باکس آفیس پر دنیا بھر سے چھتر کروڑ ڈالر کمائے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں بلیک پینثر وکانڈا فوریور سن 2018 میں مارول کے سپر ہیرو فلم بلیک پینثر کا شکول ہے جو روما برس 11 نومبر کو ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی کے مطابق فلم میں وکانڈا کے لوگ اپنے بادشاہ ٹی چھلا کی موت کے سوک کے دوران بیرونی عالمی طاقتوں کے خلاف لڑتے ہیں اور اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں ریان کوگلر کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم نے ابھی تک دنیا بھر میں 78 کروڑ ڈالر کمائے ہیں کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو